السلام علیکم السلام علیکم ببارکاتو سیخ میرا سوال ہے جس مسلک میں میں رہتا ہوں یہ سب بریلوی مسلک میں میں رہتا ہوں اور یہاں پر سب میں بھی اسی مسلک کو مانتا تھا بریلوی مسلک کے جن پر چلتا تھا لیکن میں سعودی عرب گیا چھ سال رہ کر کے آیا وہاں پر میں جانا اہل حدیث کو اہل حدیث کو میں جانا کہ اہل حدیث اینی میں حدیث کو جانا بہت سی حدیثیں پڑی تو میں نے وہاں دیکھا کہ ہم ان سے بالکل الگ ہیں یعنی اہل حدیث میں اور بریلی میں جمین آسمان کا فرق ہے جیسے سکھے کے دو روک نماز میں عبادت کوئی سی بھی عبادت میں اب مسئلہ یہ ہے کہ میں یہاں نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں میرا دھمن نہیں لگتا جو سکون سعودی عرب میں تھا وہ یہاں نہیں ہے یہاں رفل دہن نہیں ہے یعنی بہت سے باتیں ہیں اب میں کیا کہوں لوگوں کو سب سے پہلی بار جو میرا سوال ہی ہے کہ رفاہ دین یہاں نہیں لوگ کرتے اور اگر میں کیسے کہتا ہوں تو مجھے ایسا کر دیتے ہیں جیسے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں بلکل رہے میں نے بہت لوگوں سے بات کی لیکن کوئی سوازدھی کے لیے تیاری نہیں ہے کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے اب میں رفاہ دین کرتا ہوں تو مجھے ٹوک اٹاکی کہ تو ایسا ہو گیا تو میں کیا کروں میں جائے سی بات فرز نماز جماعت کے ساتھ ہیں جماعت کے ساتھ بھی ضرور نماز پڑھنی ہیں اب میں اس میں رفاہ دین کرتا ہوں تو لوگ بہت مجھے ٹوک اٹھتے ہیں اب میں کیا کروں یعنی میں جماعت بنا کر چکتا ہوں اپنی فرز نماز کی اپنی بائیٹ کے ساتھ یا بینہ رفاہ دین کی نماز پڑھتا رہا ہوں اور جیسے ترابی رمضان پر میں نے ترابی ہو رہی ہے تو ترابی اتنی تیز پڑھاتے ہیں نماز پڑھتا وہاں پہ میرا بالکل سکون نہیں تو کیا میں ترابی اپنی علم طرح والی گھر پر کر سکتا ہوں محای صاحب کا سوال یہ ہے کہ یہ بریلوی مسئلک کو فالو کرتے تھے سعودی عرب گئے وہاں اہل اہدی صدرات سے ملاقات ہوئی الحمدللہ وہاں پہ اہل اہدی صدرات جالیات وغیرہ میں کام کرتے ہیں وہاں پہ کتاب و سنت کی تعلیم عام کی جاتی ہے تو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے اور خاص طور پر ان کے ساتھ جو نماز پڑھنے کا ان کو موقع ملا تو وہاں نماز تعدیل ارکان کے ساتھ سکون کے ساتھ تکنان کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو یہ سب دیکھتے ہوئے ان کو بہت اچھا لگا اور یہ ان کی بات تو سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل اہدیس ہو چکے ہیں بلکہ باقعدہ انہوں نے کہا بھی ہے اطراب بھی کیا ہے کہ وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اب جب واپس آ کر اپنے لوگوں کی بیشیں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے اتنا نہیں ہوتا کیونکہ جتنی تیز رفتار سے لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں لگتا رفل دین نہیں کرتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں لگتا ہے تو بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ ابھی میں ایسے حالات میں کیا کروں اور دو پریشانی انہوں نے بیان کی ہے ایک تو یہ کہ لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں ٹوکتے ہیں کہ تم ہمیں سے نہیں ہوئے کہ کیا ہو گیا یہ ایک ان کے ساتھ ایک دکت ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا جواب دیں ان کو ٹوک رہے ہیں تو ان کو کیا جواب دیں یہ ایک مسئلہ ہے دوسرا ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ انہیں سکون نہیں ہے نماز میں تعدیلِ ارکان نہیں کرتے ہیں بلٹرین کی طرح سے پڑھتے ہیں تو پھر یہ کیا کریں دو مسئلہ ہے دیکھیں جہاں تک پہلا مسئلہ ہے کہ آپ کو لوگ ٹوکتے ہیں تو آج کے زمانے میں تو بہت آسان ہے کیونکہ آن لائن علماء موجود ہیں تو اگر آپ کے ہاں مال لیجئے کوئی اہلی حدیث علم نہیں ہے تو کوئی دکت نہیں ہے بہت سارے اہلی حدیث علماء کے نمبر آپ کے پاس ہو سکتے ہیں بلکہ خود آئی پلس ٹی وی پر ہمارا ایک پروگرام آتا ہے ہر جمعہ کو ساڑھے نو بجے کے بعد سے لگے بارہ بجے تک ہمارا پروگرام ہوتا ہے جس کا نام ہے اظہار حق اس پروگرام میں ہم اپنے ناظرین کو موقع دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جڑیں اور اپنے اشکالات اپنے سوالات ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جو صحیح جوابات ہیں ان کے سامنے رکھیں اور ان سے بات چیت کریں تو میں مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کے دوست حباب ہیں جو اس رفلدین سے متعلق یا نماز کے کسی بھی مسئلے سے متعلق کنفیوز ہیں یا آپ سے سوال جواب کر رہے ہیں آپ کو پریشان کر رہے ہیں آپ سے دلائل مانگ رہے ہیں تو آپ ان کو لے کے ہماری اسٹیم جوائن کر سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے ان کے سامنے ان کے سوالوں کے جواب دینے کی یا ان کے جو بھی شبہات ہیں انشاءاللہ ان تمام پر بات کرنے کے ہم پوری کوشش کریں گے تو اس کا حلیہ ہے کہ آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں ہماری اسٹیم سے جڑ سکتے ہیں یا اور بھی دیگر علماء ہیں ان سے جڑ سکتے ہیں تو آن لائن بھی علماء سے رابطہ کر کے اور صحیح مذہب پر اور بھی لوگ آ جائیں تو آپ کی ایک اچھی خاصی تعداد بن جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ رہی بات دوسری کہ نماز میں ان کے ساتھ اتوان نہیں ہوتا ہے تو آپ کیا کریں خاص ہو سے جو آپ نے کہا کہ بلٹ ٹرین کی طرح سے نماز پڑھتے ہیں تو دیکھیں اگر اتنی سپیڈ میں کوئی نماز پڑھے گا نا کہ ارکان یا صحیح سے آدانہ ہوں تو پھر نمازی نہیں ہوتی ہے تو ایسے لوگ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ ان کے اپنی نماز نہیں ہوگی تو آپ کی نماز کیسے ہوگی آج کل عام طور سے جو عیمہ ہیں جو کتابہ سنت کے خلاف ہیں تو ان کے اندر دو خطرہ ہوتا ہے ایک خطرہ شرک و کفر ہے یعنی بعض بیدتی لوگ ایسے ہیں کہ ایسا کام شرکیاں کفریاں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کی نماز ہی نہ ہو اگر آدمی شرکی عامل کر رہا ہے کفری عامل کر رہا ہے تو پھر ان کی نماز خطرے میں پڑھ جاتی ہے اور دوسری وجہ ہے تعدیلِ ارکان یعنی پہلے مسئلے میں تو ٹھیک ہے کسی کی تکفیر نہیں ہوتا ہم اس کو کافی نہیں کہتے ہیں لیکن یہ جو دوسرا مسئلہ ہے نا یہ تعدیلِ ارکان والا تو اس میں تو ہم بینکے کے چھوٹ پر کہتے ہیں کہ اگر کوئی تعدیلِ ارکان نہیں کرتا ہے صحیح سے اُٹھتا بیٹھتا نہیں ہے تو اس کے پیچھے ہرگین نماز نہیں پڑھنا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اگر ایک آدمی کنفیوزن کا شکار ہوکے اور جہالت کا شکار ہوکے شرک کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو عذر دیا جائے کہ یہ جاہل ہے اور اس کی تکفیر نہ کی جائے لیکن یہ جو مسئلہ نا تعدیلِ ارکان کا جو آپ نے کہا بولٹرین کی طرح سے ہمیں پڑھتا ہے اس میں کوئی عذر نہیں دیا سکتا ہے اس میں بغیر کسی شک و شبہ کے یہ بات کہی جائے گی کہ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی مشہور حدیث حدیث مسئلہ کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز سکھاتے ہوئے کہا جب وہ جلدی نہیں نماز پڑھ لئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اسے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نمازی نہیں پڑھی ہے تو جو شخص اس طرح سے نماز پڑھتا ہے اس کے پیچھے بلکل بھی نماز نہیں پڑھنا چاہے آپ کو اکیلے نماز پڑھنا پڑھے لیکن اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا کیونکہ آپ کی نماز نہیں ہوگی کنفرم ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی اگر وہ آدمی تعدیلِ ارکان نہیں کر رہا ہے کیونکہ آپ کو صحیح سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملنا ہے لیکن ایک آدمی بدرتی ہے اور اگر وہ موقع دے رہا ہے پیچھے صحیح طریقے سے پڑھنے کا تو وہاں ایک حد تک سوچا جا سکتا ہے وہاں امکان ہو سکتا ہے لیکن ایک شخص جو آپ کو موقع نہیں دے رہا ہے جس کے یہاں تعدیلِ ارکان ہی نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے چاہے آپ کو اکیلے گھر میں نماز پڑھنا پڑھیں اکیلے پڑھیں لیکن ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں جو بھولٹ ٹرین کی طرح سے اٹھک بیٹھ کرتے ہیں جن کے ہاں تعدیلِ ارکان نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور تراوی کے بارے میں جہاں تک آپ نے کہا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تراوی تو سنت ہے تو تراوی کے معاملے میں اگر کوئی آدمی تعدیلِ ارکان کے ساتھ کتنان کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہے تو بھی آپ کے لئے ایک آپشن ہے جائز ہے کہ آپ گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی اگر ٹھیک طرح سے مسجد میں جماعت ہو رہی ہے نماز ہو رہی ہے تو بھی آپ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں اس میں مسئلہ نہیں ہے تو اگر آپ کے ہاں تراوی اتنی رفتار سے ہو رہی ہے تو بترجے اللہ آپ گھر میں اکیلے پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تراوی کے نماز پڑھنے کے ساتھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اکیلے پڑھ سکتے ہیں جیسا ہو سکے آپ ایسا پڑھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوتا ہے